اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی اس کا نام ہے چکن یخنی پلاو جو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنے گی سپیشلی فور بیگنرز تو چلیں اس کے ٹو پارٹس میں اجزاء ہوں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہمیں یخنی کے لیے جو اجزاء درکار ہوں گے ان میں شامل ہے ایک کلو گرام تقریبا چکن ہے اور اس کے علاوہ لیا ہے میں نے چار کپ پانی کا یخنی کے لیے اور یخنی میں جو مسالے جائیں گے ان میں شامل ہے ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ سابت کالی میچ دو چمچ دو پیسیز بڑی الائچی کے دو چمچ نمک کے ادھا کوارٹر ٹی سپون لیں گے جویتری کا دو پیسیز لیے ہیں سبز گرین الائچی کے دو سے تین تیز پاتھ ہیں اور ایک چمچ سابت دھنیے کا ہے اور کچھ پیس لیے ہیں میں نے دارچینی پاوڈر کے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں اس لیے کچھ عدد ہیں اور دو لیے ہیں میں نے سٹرارز کے تو چلے سٹرارٹ کرتے ہیں یخنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں اس میں ڈال دیتی ہوں میں سارا چکن اس میں ڈالوں گی پانی اور یہ سب مسالے اور اسے مکس کر کے پکنے دوں گی کہ یخنی ہماری اچھی سی تیار ہو جائے اور چکن تقریباً ہاف گل جائے نیکس پارٹ کے لیے جو انگریڈینٹس مجھے چاہیے ہوں گے اس کے لیے میں نے لیے ہیں دو کپ پانی ای میں چاول بھگو دیئے ہیں دو کپ چاول کے جو کہ پانی میں بھگو دیئے تھے اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہے ایک چمچ براؤن پیاس کا آپ چاہیں تو دوسرا پیاس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں ایک چمچ صفی زیرہ کا ایک چمچ لسنہ دک پاوڈ کا پیسٹ اور تین ہری مرچیں حد پہ ضرورت اور ایک چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور آدھا چمچ کالی مرچ پاوڈر اور اوئل لوں گی حد پہ ضرورت اس میں لہر اخوان الرحم تو شروع کرتی ہوں تقریباً اوئل لوں گی آدھا کپ کے قریب سٹرو بون کرتے ہیں اس کو ہونے دیتے ہیں ہلکا سا گرم اور اس میں ڈالتی ہوں میں اپنے سپائسیز جن میں کے شامل ہے پیاز پیاز، زیرہ، اور حری مچ گرنگی تیز ریب فری ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس میں ڈالوں گی باقی کے سپائسیز مچوں کو بھون لیں گے پک جائیں آنچ ہلکی کر لیں مسالہ جنلے نے پائے اور اب اس میں ڈال دیتی ہوں لسن آدھا کا پیسٹ یہ بھون چکا ہے مسالہ تو اب اس میں میں شامل کر دوں گی دہیں یہ آپ کو انگریڈینٹ کے ساتھ بنانا بھول گئی تو یہ بھی اس کا حصہ ہے یہ تقریباً ہاف کپ ہے ٹوماٹر اس میں نہیں ڈالوں گی میں دہیں کا استعمال کروں گی مکس کر لیں دہیں کو پکا رہی ہوں ہی ہوں میں مسالہ تیار ہو جائے پھر اس میں جو کہ میرا چکن کی یخنی تیار ہو رہی ہے پہلے چکن ڈالوں گی ہاف ککٹ اسے فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی یخنی اور پھر چاول تو یہ سب سپیشلی آپ سب بگنر کے لیے ہے سیمپل چکن یخنی پلاو تو یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ چکن کی یخنی تیار ہو رہی ہے تھوڑا سا میں اسے اور کوک کر لیتا ہوں چکن کو تاکہ گل جائے زیادہ نہیں سیونٹی فائی پرسن فیفٹی ٹو سیونٹی فائی پرسن گل جائے پھر میں اس کو فرائی کر کے یخنی ڈالتی ہوں خوڑا ساور کوک کر لیتی ہوں اسے میں یہ دیکھیں مسالہ تقریباً ریڈی ہے اوی نکل چکا ہے اور چکن کی یخنی بھی تیار ہے تو یخنی سے میں چکن ٹرانسفر کرتی ہوں اس میں آپ چاہے تو ایک ایک کر کے ڈال لیں یہاں سارا چکن ایک ہی بار پلیٹ میں نکال کے ڈال لیں سارا چکن اس میں ٹرانسفر کر لیتی ہوں اور چکن کو تھوڑا سا آئل میں فرائے کریں گے تاکہ اس میں کلر اور ٹیسٹ آ جائے اور یخنی کو اس کے بعد میں نے چھان لینا ہے چھلنے کی مدد سے تاکہ اس کی موٹی موٹی چیزیں تمام موٹے مسالے سٹرین آؤٹ ہو جائیں بعض لوگ چاولوں میں اسے ڈال لیتے ہیں ایسے ہی لیکن مجھے پسند نہیں اور نہ ہی گھر والوں کو ثابت مسالے موں میں آتے ہیں پلیٹ میں آتے ہیں چمچ میں تو میں ہمیشہ اس کو سٹرین آؤٹ کر لیتی ہوں یا آپ کو سپائسز کے بیگ ملتے ہیں اس میں بھی ڈال کے ایسی لی آپ سارے مسالے ثابت مسالے بیگ میں ڈال کے تو پھر ڈال سکتے ہوں وہ ایسی رہتا ہے تو اس کو میں تقریباً ایسے پانچ منٹ پکاتی ہوں کہ مجھے لگے کہ یہ چکن گل گیا ہے مکمل طور پر مجھے اب اس چکن کو گلانا ہے یہ دیکھیں چکن کو ابھی میں پکا رہی ہوں اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے لیکن ابھی ایک دو منٹ اور پکاتی ہوں اسے میں اور یخنی میں نے مین وائل سٹین آؤٹ کر لے ہو جائے ہو جائے گرم اسے مکس کر لیتے ہیں اس ٹریج پہ آپ چاہے تو چکھ لیں چمچ سے کہ نمک مرچیں ٹھیک ہیں اگر آپ کو کم لگے تو اور ڈال سکتے ہیں نمک کا تو اب اس کے بعد میں شامل کرتی ہوں اس میں چاول تو میں نے اس ٹریج پہ چکھ لیا ہے میرے حساب سے نمک مرچ بلکل ٹھیک ہے نمک آپ کے حسبے ذائقہ اگر آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے مطابق یہ بلکل ٹھیک ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی چاول اور اس کو کر لیتے ہیں مکس اور اب اس کو میں ڈھک دوں گی یہ تیز آنچ پہ آپ پکے گا جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو رہا ہے تو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی تقریباً خوشک ہونے پہ ہے تو اسے ڈھک دیتے ہوں ابھی بھی میں تو پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ کر دیتے ہوں میں آنچ تھیمی تھی تاکہ چاول نیچے نہ لگنے پائیں اور ڈھک دیتے ہوں اس کو تو بیٹر یہ ہی ہے میں ایک توا لے لوں اس پہ اس دیچکی کو رکھتا ہوں تاکہ نیچے لگنے کا امکان بہت کم رہ جائے تو اس کو میں اس رکھوں گی اس توا کے اوپر اور تقریباً پانرہ منٹ کم سے کم پانرہ منٹ دم پہ رکھنا ہوگا تو یہ اب تقریباً پکیں گے دم پہ پانرہ منٹ اچھا اسے دم پہ ہو جائیں گے تو پھر میں اسے کروں گی ڈیش آؤٹ تو تقریباً پانرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں almost ready اب کروں گی میں اس کو mix اور mix کرنے کے بعد کروں گی میں اسے ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں یہ کر رہی ہوں میں اسے mix بہت آہستہ آرام سے اور ایک منٹ اور میں اسے اب یوں ہی رکھوں گے اور پھر کرتے ہوں ایک منٹ کے بعد ڈیش آؤٹ تو آپ کرتے ہوں میں اسے ڈیش آؤٹ تو لیجئے تیار ہے مزیدار سیمپل چکن یخنی پلاو سپیشلی بیگنرز کے لیے جو ابھی لرن کرنا شروع کریں جو ابھی کوکنگ سٹارٹ کی ہے سپیشلی سنا ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ ہاں انشاءاللہ آپ ٹرائے کرو گی اور مجھے بتاؤ گی آپ کا ایکسپیرینس کیسا آ رہا اور آپ کا پلاو کیسا بنا سو پلیس لائکیٹ شیئر ایٹ کومیٹ کومیٹ اینڈ ہیٹ دا بیل بٹن سو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں سے مل جائے تو اجازت دیجئے آئیش آؤٹ کچھن کو سی یو نیکس ٹائم بائ بائ